اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی امید ہے کہ آپ سب خیرہ سے ہوں گے اور آج ہمارا فرس ڈے اسکول کا ہے تو میں ریڈی ہو گئی ہوں اور اس دن میں نے کہا تھا کہ بیٹے کی شاپ سے میں نے جو ہے پرس لیا ہے چھوٹا تو یہ ہی تھا جو میں نے بھی دکھایا اور آج فرس ڈے بچے بھی چلے گئے ہیں اجوا اور محمد عریش اور اب میں بلکل فل ریڈی ہوں اب آیا میں نے پہن لیا ہے تو جی اب میں جا رہی ہوں اور یہاں پر ہس بینٹ سے کہا رہی ہوں کہ اٹھو چلیں دیر ہو گئی ہے تو بس اب میں نکلنے والی ہوں میرا آج فرس ڈے ہے دو مہینے کے بعد آج سکول جا رہے ہیں اور یہ ہی تھا اب آیا جو میں لینے گئی تھی جو آج تک اب لوگوں کو نہیں دکھایا تھا ہمیں بھول گئی تھی ایک اور بھی ہے اور میں یہ شولڈر بیک بھی لائی تھی تو بس انشاءاللہ آج جو ہے اچھا دن گزرے اور گزرے گا تو ابھی بیٹ کر رہی ہوں کہ ہس بینٹ آ جائے بائک لے کر تو جی بائک آگئی ہماری شاہی سواری تو چلیں جی پھر ملتے ہیں گھر آنے کے بعد ویلکم بیک مائی یوٹیوب فیملی میں اسکول سے آ چکی ہوں اور کچن میں جو ہے فش فرائی ہو رہی ہے فش کے ساتھ سادہ چاول تو چلیں جی میں فریش ہو کے آتی ہوں پھر ملتے ہیں کھانے میں تو جی یہ ہے سادہ چاول اور فش فرائی اور ہے یہ آم یہ آم جو ہے انور رٹول ہے تو ماشاءاللہ بہت جو ہے اچھا آم ہے یہ مجھے بہت پسند ہے سب آموں سے ایک لنگڑا ہو رہے کہ یہ اور یہ بھی ابھی آ گئے ہیں بچے بھی اور ابھی جو ہے شام کا ٹائم ہے تو امی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو میں جا رہی ہوں امی کے پاس میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ امی ہماری یہاں رہتی ہے گرشن حدید میں تو اس کی طبیعت رات کو بہت خراب ہو گئی تھی تو اس کو لے کر گئے تھے ہاسپیٹل جیسے مجھے پتہ لگا تو منیسمنٹ سے کہا کہ مجھے ہمی کے پاس جانا ہے آج اس کی طبیعت پوچھنے کے لیے تو اس وجہ سے میں شام کو اثر کی نماز پڑھ کے اور نکل گئی ہوں اور وہی ہمارے رستے وہی راستے وہی ہماری منزلیں لیکن موسم اتنا پیارا تھا بہت ہی موسم پیارا ہے تو جی ہماری گرشن حدید جو ہے پہاڑوں پر بنی ہوئی ہے کٹائی کر کے پہاڑوں کی تو یہ دیکھیں میں اتنی اوپر کھڑی ہوں یہاں پر آپ لوگوں کو میں دکھا رہی ہوں اور یہاں ہوا اتنی تیز چل رہی ہے کہ مجھے یہ لگ رہا تھا کہ میں نیچے نہ گر جاؤں تو میں نے کہا کہ چلو آپ لوگوں کو بھی میں دکھاؤں یہ کتنا نیچے ہے اور گرشن حدید جو ہے بلکل پہاڑی پر ہے بنا ہوا اور یہ ہم اسٹیل ٹاؤن میں نیچے ہیں اور یہ روڈ ہے وہ رستہ ہے جہاں سے لوگ یہ شارٹ کرٹے لیکن یہاں پر گاڑیاں یا بائک وغیرہ نہیں جاتی ہیں کیونکہ آگے گیٹ چھوٹا ہے بند ہے پہلے جب نیا نیا تھا گرشن حدید جو ہے بنا تھا تو یہ کھلا ہوا تھا اور لوگ کہتے ہیں کہ ہم جا رہے ہیں اوپر اوپر کہتے ہیں انگلشن حدید کو اور کہہ رہے ہیں کہ ہم نیچے جا رہے ہیں تو کہتے ہیں اسٹیل ٹاؤن کو تو یہ ہے اوپر نیچے اور اتنا زبردست پیارا موسا میں میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ بہت نیچے حصہ ہے اور آپ لوگ فیل بھی کر رہے ہوں گے کتنا دور رستہ ہے یہ لیکن مجھے جو ہے یہ بہت ہی اچھا لگا تو میں نے اس بینڈ سے کہا کہ تھوڑا سا دو سیکنڈ یہاں رک جائیں تو میں اس کی شوٹ کر لوں لیکن جہاں پر لوگ بیٹھتے ہیں وہ تھوڑا سا جو ہے آگے ہے وہ بھی دکھاتی ہوں جہاں شام کے ٹائم لوگ آ کر جو ہے ریلیکس ہوتے ہیں اپنے بچوں کے فیملی کے ساتھ تو جی اب یہاں سے نکل رہے ہیں اور یہ ہے وہ جگہ جہاں پر بچے آتے ہیں اپنے فیملی کے ساتھ لوگ آتے ہیں شام کے ٹائم پر یہاں رش ہوتا ہے بہت سارا یہ ٹانکی کا علاقہ کہلاتا ہے یہاں پر بہت بڑی ٹانکی ہے جو گرشن حدید کو پانی دیتی ہے تو یہاں یہ بھی اچھی جگہ ہے شام کے ٹائم بندہ ریلیکس ہوتا ہے اور یہ چیزوں والے بھی یہاں پر کھڑے ہیں میں نے کہا کہ یہ جگہ میں نے پہلے آپ لوگوں کو نہیں دکھائی ہے تو میں دکھا رہی ہوں اور یہ بہت بڑا جو ہے ٹاور لگا ہوا ہے اور ٹانکی بھی اس کے ساتھ ہی ہے اور اکثر کر کے شام کے ٹائم گرشن حدید اور اسٹیل ٹاؤن میں عورتیں واقعے لئے نکلتی ہیں یہ ہے بڑی ٹانکی گرشن حدید کی دیکھیں میں دکھا رہی ہوں اور اسٹیل ٹاؤن کی بھی ہے اور جی شام کا ٹائم ہے تو بچے دیکھیں روڈ رستوں پر کھیل رہے ہیں یہ گراؤنڈ ہے یہ پہاڑی ہے یہ بھی تو پہاڑوں کو کاٹ کر اس کو لیول کیا گیا ہے تو یہ دیکھیں یہ بچے کھیل رہے ہیں اور گھر بھی بنایا گیا ہیں ان پہاڑیوں پر مسم بہت رومانٹک ہے بہت پیارا ہے موسیقی تو بسدی یہاں پر امی کے پاس میں پہنچ چکی ہوں یہ امی والوں کا گھر یہاں پہ ہے اور یہ امی کے بعد ہو کر پھر جو ہے میں آ گئی تھی ہسپینڈ کے ساتھ اور ہمیں سبزی تھوڑی لینی تھی سبزی میں بھنڈیاں جو ہے ہسپینڈ نہیں لے کر آیا تھا بھول گیا تھا تو پھر میں نے کہا کہ نہیں وہ لے کر چلتے ہیں کیونکہ دوپہر کو بھی ہم نے فش فرائی کی تھی تو بار بار یہ نئی بچے کھائیں گے تو اس لیے بس نکل آئیتے ہیں ہم گھر کے لیے